موسیقی 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 ہیں اور جو زیارتوں کے اوپر نظر و نیاز چڑھتی ہے وہ جمہو کشمیر کی 85 بلکہ 90 فیصد سنی آبادی جو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں مزارات پہ آتے ہیں اپنی منتیں چڑھاتے ہیں اپنی نظر و نیاز وہاں پہ ڈالتے ہیں تو یہ اوقاف اسی کی بدولت یہ ادارہ چلتا ہے اور اس ادارے کو چلانے کے لیے علماء اکرام جو قوم مسلم کے ریلیجیس ہیڈ ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جتنی ہماری زیارتیں ہیں جتنی مسجدیں ہیں جتنے ہمارے ادارے ہیں مذہبی رحیب آج ہم یہاں سنی علماء کونسل کے صدر دفتر میں حاضر ہیں اور اپنی ایک بہت ہی خاص اشتہالے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ جو جمہو کشمیر میں اسلامی وقاف اسلامیہ کی جگہ جو وقف بورد تشکیل دیا گیا یہ یوٹی گورنمنٹ مرکزی گورنمنٹ کی جانب سے اور ایل جی صاحب کے پاس اس کا آرڈر پہنچا اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس کی سراحانہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا قدم ہے یہ کہ یہاں پر وقف بورد تشکیل دے کر کے اس کو عوام کے جو جتنی بھی اسلامی جائداد یہاں وقف بورد کے اسلامیہ وقاف کے ذریعے سے آج تک چل رہی تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کام ایسے تھے جو وقاف اسلامیہ کما حق کو نہیں کر پائیں اب یہ جو محترمہ درخشاہ اندرابی صاحبہ کی اس سربراہی میں یہاں بورد جو ہے تشکیل دیا گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے مرکز میں اچھا فیصلہ کیا ہے لیکن اس میں ذرا سے ہم مزید اپنی طرف سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کریں گے کہ عوام کے اندر دیکھا جائے تو اس کو لے کر کے کافی نرازگی پائی جاتی ہے کہ یہاں پر جمہ کشمیر میں چونکہ وقف بورد تشکیل دیا گیا اور اس کے اندر نمائندگی علماء کرام کی چونکہ آپ جانتے ہیں علماء کرام کا تعلق صوفیزم سے اور مزارات سے اور دیگر خانکاؤں سے ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے سے خانکہ ہیں جو ہیں وہ دین کی باتیں اور وقف جائدات کی تحفظ کی باتیں کرتی ہیں تو یہ مناسب تھا کہ اس میں علماء کرام کو بھی نمائندگی دی جاتی ہے لیکن اگر اس میں علماء کرام کو نمائندگی نہیں دی گئی ہے تو یہ تشویش کی بات ہے اس پر ہم مرکزی حکومت سے بھی گزارش کریں گے اور ایل جی صاحب سے بھی کہ جب وہ یہاں پر مقامی طور پر جمہ کشمیر میں جو ہے وقف بورد کی ایک باڑی تشکیل دیں تو اس میں علماء کرام کو بھی نمائندگی دینی چاہیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ وقف بورد جو ہے وقف اسلامیہ کی جو جائدات میں جو خرد برد ہوئے آج تک جو بھی ہوا اور آج تک جو صحیح مانوں میں کوئی کام نہ ہو سکا تو اس کو آپ بہتری کی طرف لائے جائے گا اور اس کو بہتر طریقے سے انجام پذیر کیا جائے گا اور قوم اور پورے جمہور کشمیر کے حط میں اور اس کے جو ہے تحفظ دینے میں جو ہے مرکزی ہماری صوبائی حکومت ایل جی صاحب بہتر رول ادا کریں گے اور ہماری خواہش کا ضرور احترام کریں گے اور ہم یہی امید بھی کرتے ہیں